جناب محمد علی انہوں نے تیس وٹے حاصل کی اور بلتان کی کامیابی میں اہم کرداد آ کیا ڈومیسٹک کے بھی بڑی اچھے پرفارمن ہیں اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم میں بھی آئے ٹیسٹ میچز بھی کھیلے ہیں اور علی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے بلتان میں کھیل رہے تھے ملتان کے اندر کھیل رہے تھے بڑی جیت ملی جکیز دور پر بڑا انجوائے کیا ہوگا اور ساتھ یہ بتائیں کہ اچھی جو بولنگ کی تو بلتان دومیسٹک کی تو پرفارمنس اچھی ہے گلو بھائی بھی ساتھ بیٹھے ہیں لیکن کیا کوئی حلوے چھلوے گا بھی کمال ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں بس تیم میٹنگز میں یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ ٹی ٹی میں پاس بولنس کے پاس جس طرح کی بیٹنگ فرینڈلی پچھنس ہیں مارجن آف ایرل جو ہے وہ بہت کم ہے جس میں آپ زیادہ ایکسپیرمنٹس نہیں کر سکتے اور آپ کو ہارڈ لیند پر سٹمپس کو بار بار کونٹنیویسلی ہٹ کرنا پڑتا ہے تو فور ڈی گرنے کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ کنسسٹنٹ ہو جاتے ہیں اور پھر اس کنسسٹنسی کے ساتھ ٹی ٹونٹی میں آتے ہیں تو پھر ریزلٹس اسی طرح آنکے آپ کے سامنے آئیں گے بلکہ چالیس میچوں میں جناب 147 آؤٹ نیٹومیسٹک کے سیزن پرفارمر اور علی کوکلی پہلے اسے پہلے غلام بی بیپ سے سوال کرتے ہیں کہ پچھ کو کیسا ریٹ کریں گے چونکہ کل پچھ پہ بڑی بات ہو رہی تھی جب 185 بنے کے شاید ایک پار سکور ہے لیکن بعد میں یہ بہت تگڑا سکور نکلا تو کیا یہ ایسی وکٹ ہے جہاں پہ آگے بھی چل کے آپ سمجھتے ہیں کہ 170-80 ایک اچھا ٹوٹل ہوگا اگر تو پچھ کو دیکھا جائے میرا یہ فرسٹ ایکسپیرنس ہے ملتان میں ٹی ٹوٹی کھیلتے ہوئے تو پچھ میرے خیال میں آپ کو ملتان میں ایسے ہی ملیں گے فاسٹ بولرز کو تھوڑا سا ہلپ آؤٹ ضرور کرتے ہیں اور اگر فاسٹ بولرز تھوڑا سا کیا کہتے ہیں تھوڑی سی انٹیلیجنس کے ساتھ بال کریں تھوڑا سا سلو ونز اور سٹل ویریشنز کو یوز کریں تو فاسٹ بولرز کو ضرور یہ پچھ ہلپ آؤٹ کرتی ہے علی جیسا کہ آپ لوگوں نے اس پچھ پہ ایک ٹارگٹ کیونکہ ہائی سکورنگ ماچ ہوڑے تھے لاہور میں یہاں آپ کے جو بیٹر تھے لگتا ہیسے تھا کہ ٹارگٹ کیا ہے جب آپ بالنگ پلان کیلئے گئے تو آپ لوگوں نے پلان کیا تھا پچھ کو کیا ریٹ کیا آپ لوگوں نے کہ جیسے کہ آپ نے بتا ہے کہ ہارڈ لائن ہٹ کرنا ہے بال کو سٹیم کرانا ہے لیکن پچھ کو ریٹ کرنے میں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی ٹی مانیجمنٹ نے کتنا آپ کو سپورٹ کیا یا رول پلے کیا ٹیم مانیجمنٹ کے ساتھ اس بارے میں کافی زیادہ بات ہوئی تھی اور میں نے بہت زیادہ ان سے پوچھا بھی تھا کہ ملتان کی پچھز کا جو بیہیوئر ہے وہ کس طرح کا ہے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ارلی آن نئے بال کے ساتھ یہاں پہ آپ وہ اسیم اور شونگ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اچھے ایڈیاز میں بال کرتے ہیں اور لیٹر آن یہ پھر تھوڑا سا پچھ جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اور اس پہ سلو ونز جو ہیں وہ کافی زیادہ افیکٹیم ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں سوری ایک سوال کرنوں دیویڈ ویلی کے ساتھ کیسے ایکسپیرنس رہا بڑے اچھی انہوں نے اپننگ کی خاص طور پر دو وٹے جو لے کر دی کام آسان ہو گیا چونکہ جب آپ کو پاور پلے میں وٹے ملتی ہیں تو وہ کیسے ایکسپیرنس رہا اور ساتھ میں جو آپ کے بالنگ کوچ ہیں کی طور پر ٹی ٹونٹی میں جا اور فرنچیس کرٹ میں آتے ہیں تو یہ بڑے کرکٹرز کے ساتھ کھیلنا انٹرنیشنل سٹارز کے ساتھ کھیلنا پھر آپ کو دومیسٹک سپیننس تو سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی انفرمیشن شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے اور دیویڈ کے ساتھ بس یہ بات ہوئی تھی کہ ارلی آن جو ہے وہ بال سونگ ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ وکٹس کے لیے جائیں ہم لوگ تو بس اسی کو ہم نے ٹارگیٹ کیا اور ایک دی انڈ آف دا ڈے ہمیں پاور پلے میں جب بھی کہ کوئی بھی ٹیم پاور پلے میں دو سے تین وکٹس جو ہم لوز کر دیتی ہے تو وہ مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ 50 to 60 پرسنٹ جو ہے وہ مجھ سے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب کوئی بھی ٹیم چیز کر رہے ہیں علی ایک مشکل سوال کروں گا تھوڑا سا مشکل ہے کہ جب آپ بیٹنگ کرتے ہیں آپ کی دو وکٹے گری کراچی کنگ کے پاس بھی بڑے ایکسپیرینس باولنگ تھے جو گین کو سوئنگ اور سوئنگ کرانا جانتے ہیں کیا غلطی کی انہوں نے میرے خیال میں کیا کہتے ہیں شاید وہ اپنے آپشنز کو اس طرح سے اچھے طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پائے جیسا کہ آپ دیکھیں محمد عامر نے بڑا اچھا فرسٹ آور کیا پاور فلے میں ایک آور میں انہوں نے پر سات رنز دیئے لیکن اس کے بعد ان کو باد بلے تین اوورز دیاں وہ کروائے نہیں گئے اور میرے خیال میں یہاں پہ وہ تھوڑی سی ٹرک مس کر گیا اگر ان کے وہ تین اوورز کروائے جاتے تو چلیں کہ آخری منٹ ہے علی بھائی چونکہ آپ کا بڑا دومیسٹک پرفارمس ہے اور میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں جب دومیسٹک پرفارمس کر کے پی اے سل میں آتا ہے تو کیا جذبات ہیں کیا آپ کا پرسن لے میں کہ اس پی اے سل سے انشاءاللہ آپ نے حاصل کرنا ہے دیکھیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایس فار ایس میری پرفارمنسز جو ہیں وہ میری ٹیم کے کام آتی رہے ہیں تو اتنی دیر تک میں بہت اچھا فیل کروں گا کیونکہ میں یہ بلیب کرتا ہوں کہ میں انڈیویجنل پرفارمنس پر بلیب نہیں کرتا میں ٹیم پرفارمنس پر بلیب کرتا ہوں بہت 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 شکریہ بھی کہ آپ کے بڑی اچھی بولنگ پر پرام ریپلے میں آج کے لیے تنے انشاءاللہ جو بارے ٹاپ پرفارمنس پر جو دومیسٹک کی ہیں اور ینگ پرفارمنس میری بڑی بھوئی جلے گی کہ ان کو پرام میں لاتے رہیں پرام علی اور مجھے آج کے پرام سے اجازت دیجئے کل آن سے دوبارہ مراقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ